منت کہتی ہے مراد کچھ بول کیوں نہیں رہا میں سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا وہ چپ کر کے بس میری بیزتی سن رہا ہے اس نے کہا کہ وہ ایک کتے کی طرح بیٹھا ہوتا ہے اور جو صرف اور صرف میری بیزتی دیکھ رہا ہے اور میری بیزتی کو برداشت کر رہا ہے لیکن میری خاطر کچھ بول نہیں رہا اس کی فرنڈ کہتی ہے کہ تم تو جانتی ہو کہ وہ شروع سے ہی ایسا ہے اگر اس میں کچھ گرس ہوتے تو آج ہمیں ان سیچویشنز کا سامنا نہ کرنا پڑتا یہاں مراد کی ماں اس کی بھابی اور بھائی کے سامنے کہتی ہے کہ پہلے تو آپ اس لڑکی کے بھائی کو لے کر آئیں جس کے ساتھ آپ کی بیٹی پھیرتی تھی اس بات پہ اس کی بھابی کو آ جاتا ہے گصہ اور وہ کہتی ہے جسٹ انف اور اسی بات پہ اس کا بڑا بھائی بھی بڑک پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میں ہماری بیٹی کے اوپر بہہودہ قسم کا الزام لگا رہی ہیں مراد کی ماں بول پرتی ہے کہ میں کوئی بہہودہ الزام نہیں لگا رہی بلکہ 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 ٹھیک کہہ رہی ہوں مراد یہاں پہ کہتا ہے کہ بس اب میں اور کچھ نہیں سنوں گا مراد کی ماں کہتی ہے ہاں شاباش میرے بیٹے سنا ان کو بہت کچھ سنا یہاں پہ مراد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے نہیں بلکہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اب اپنی بیوی کے بادے میں مزید کچھ بھی نہیں سنوں گا منت کی پابی ابنے کزن سے کہتی ہے کہ تم اس کے لیے بلکل پرفیکٹ تھے وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ پرفیکشن نہیں بلکہ کمپیٹیبلیٹی ضروری ہوتی ہے جو کہ منت اور مراد میں ہے